ایسا ہم کہتے ضرور ہیں لیکن اگر ہم آج کے وگیاپنوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خوبصورت نہ ہونا کوئی اپراد ہے اور صدیوں سے ہماری یہی سوچ رہی ہے شادی کے بازار میں تو صرف گورے رنگ کی ہی ڈیمانڈ ہے تب ہی تو بکتے ہیں بیوٹی پروڈاکٹس اور انہیں بیچتے ہیں سندر حسین چہرے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سپنوں کو بیچتے بیچتے کئی بار ہم جرم کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں موسیقی 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 یہ فائل کیا دکھ رہی ہے اس کو دیکھنے پا دیکھنے کونفیڈنس تو دیکھ اس کا شکل دیکھیں نہیں اور انٹرویو کے لیے آئی ہے سیلز کے انٹروی کے لیے آئی ہے کیا ارے بیک ان کے لیے آئی ہوں گے پوچھ لے اسکیوز می سیلز کا لیے بیک ان سیلز وہ کیا ہے نا ابھی تک اپنی زندگی بیک ایٹ میں جیتی آئی ہوں پر اب سوچا کہ سامنے سے بھی دنیا دیکھ لو بہت اچھی سوچے آپ کی ارے ہاں 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 جی ٹھیک ہے نا جی جی وہ تو ہے ہاں بلس باری دلائیں ارے سنیئے میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں پوچھیں ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیسا رہا انٹرویو تو میری بات مان لے اب یہ ناوکری اوکری کا چکر چھوڑ سیدھا شادی کر لے مجھے ایک اور نا نہیں سننی پاپا ارے نا نہیں ہے یہ دیکھ شروعات سے اتھا ہے اور تو خود ہی پڑھ کے دیکھ لے انہیں چھوٹی اور ساولی لڑکی ہی چاہیے تو بیٹے میں ہی خوٹ ہوگی نا پاپا تو نہ اپنی یہ سوچ اگر اسی اکڑ میں لہی نا تو عمر ڈھل جائی گی تیز بھتیز کی ہو جائے گی پھر کون کرے گا تجھ سے شادی سن میں نے تائے کر لیا ہے رشتہ اچھا ہے تیری شادی یہی ہوگی بس مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے نا پاپا میری بیجزتی ہوتی ہے بار بار مجھے نہیں کرنی ہے کوئی شادی تیری شادی یہی ہوگی بس اب اور کوئی سوال نہیں ٹھیک ہے بل بل کے لیے ایک رشتہ آیا تھا جہاں اس کی ہر کمی کو سویکارہ گیا تھا کیا وہ لوگ واقعی دل کے بڑے تھے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ تھی جس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا بل 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 نہیں مل رہی ہے ریپورٹ لکھانی ہے مجھے میرے بہو ہوں میرے بہو ہوں میرے بہو ہوں بل 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 نہیں مل رہی ہے کون بل بل کیا ہوا کیا ہے میری بہو ہوں یہ یہ پھوٹھو اس کی اچھا آپ ایک منٹ بیٹھے شاندی سے بات دیں شاندی سے بیٹھوں گی تو بیٹا کچھ کر لے گا بہو کے چلے جانے کے بعد وہ پاگل ہو گیا چلیے جلدی سالی جی یہ کیا پاگل کن کہنا ہے سالی جی چھڑا مجھے چھڑا مجھے چھڑا جی میں نہیں رہتا کتا بل 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 کمیرہ نہیں سالی جی پلید ہم آپ کو مندنے دیں گے سویٹی جی پہلیہ سویٹی جی پہلیے چھڑا چا کیوں بل 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 کچھ آپ کو اچھڑا چاہ بل 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 کمیرہ سالی جی چھڑا گئی چل جا جیا ہے فی ہماری بار کب دیکھا تھا اپنا کل رات کو ساڑے دس بچے وہ باہر جا رہی تھی گھر سے رہو کہا جا رہی ہے تو ابھی ماجی سر تھوڑا بھاری بھاری لگ رہا ہے تہل کر آتیوں تب یہ ٹھیک ہے نا تیری ہاں ماجی ٹھیک ہے جا اسن زیادہ دور مچ جانا اور جلدی باپس آجا جی ماجی اس کے بعد میں جا کے سو گئی تھی کباک لکی پتہ نہیں چلا صبح اٹھ کے دیکھا تو بل 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 اٹھ گئے بیٹا چل جڑا چاہے لگ دے میرے لیے بل 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 اٹھے نہیں لگتا ابھی تک بل بل شرد شرد اٹھ اٹھے نہیں ہوا اٹھے نہیں ہوا اٹھنا جلدی اٹھنا بل بل کا ہے یہاں تو نہیں آئی رات میں آپ کی بہو رات بار گھر نہیں آئی اور آپ کا بیٹا آرام سے سوتا رہا وہ بل بل کئی بار دیر رات تک میرے کمرے میں رکتی تھی پیر دباتی تھی میرے کبھی کبھی تو میرے کمرے میں ہی سو جاتی تھی شرد کو لگاؤ گا کی شاید وہ میرے کمرے میں سوئیے سالی جی پلی جی پانے پی جی پلیس پانے پی جی چی جی آپ مجھے مر جارے دیتے ہیں کیوں بچایا آپ میں نہیں رہا سکتا میں جی نہیں سکتا ہوں اس کی میں بل بل جی آ جائیں سرکی جی پلیس سمجھائیے دیکھیں آپ اتنی بڑے ہو کے بچوں جیسے حرکت کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا ہے بل بل جی کئی گئی ہوں گی آ جائیں گی پانے پی جی پلیس ہاں کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے سارا گھر سر پر بٹھا رکھا ہے سویٹی جی آپ سالے ساپ کا طرف نہیں سمجھتی گرد ہوا جب بھائی بین آپس میں بات کر رہے ہیں تو تم بیچ میں اپنا گھو کو بجا رہے ہو اٹھ گیا جاؤ جا کے سمحالو اپنے دپارٹمنٹ آئیے تو پاگل ہے کیا یہ سب حرکتے کرنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ یہ ہے میرا بیٹا بل بل اسی کی پتنی ہے سر سر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر رکفیشٹ کرتا ہوں آپ پلیس جلدی سے جلدی میری بی 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 کو ڈھونڈ دیجئے میں اس کی برا نہیں رہ سکتا ہوں سر تم دونوں میں کوئی لڑائی ہوئی تھی لڑائی نہیں سر کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ بہت اچھی ہے بل بلیاں گمرہ دکھائیں جی آئیے میں نے کبھی اس طرح سے گئی ہو کبھی نہیں گئی سر سر میں اس کو مائے کے نہیں جانے دیتا ہوں واپس بولا لیتا ہوں پولیس انکل مابا جی کو پاکٹنے آئے ہو چپ ایک چابے دیجئے کیے لیچے سر کل رات کو جب بل بل ٹہلنے گئی تھی تو اس سر میں میں اپنا نیل پینٹ ہٹا رہی تھی اور اس کے بعد میں سونے چلی گئی وہ ایکچلی ٹائم پہ سونا پڑتا ہے نا میں تھوڑی ہیلتھ کانشیس ہوں بہنہ ڈاک سرکلز آ جاتے ہیں اور آپ سر میں ان کے جی جاؤں مطلب سویٹی جی میری پتنی ہے تو آپ کو کب پتہ چلا کہ بول بول گھر پر رہی ہے سر صبح صبح ممی جی کی آواز سنکر میری نیند کھل گئی تھی چوری چوری ہوئی ہے گہنے نہیں ہے اس میں کون چورا کے لے کے گیا سر سب بول بول کے گہنے تھے اس میں اوہ میری بہو اور اس کے گہنے کو لے کر چلا گیا سر ایسا بھی تو ہو سکتا کہ بول بول خود اپنے گہنے لے کر گئی نہیں سر بول بول ایسا نہیں کر سکتی میں اچھے طرح سے جانتی ہو اپنی بہو کو اور کچھ گائب ہوا ہے میرا مطلب ہے بول بول کے کپڑے یا بیگ یا کوئی اور سامان نہیں سر باکی سب تو ہے صرف گہنے نہیں ہے اس کا کسی سے کوئی جھگڑا یا کوئی انبند تھی شادی سے پہلے اس کا کسی سے کوئی افیر رہا ہو سر یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ میں نے آپ سے کہا نا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے کسی سے افیر نہیں ہے اس کا کوئی آپ نے اپنی بہو کے ماں باپ کو انفرم کیا نہیں میں اتنا گھبرا گئی تھی کہ یاد نہیں رہا کے فون کروں کہیں وہ اپنی مائکے تو نہیں چلی گئی میں میں فون کر کے پوچھوں اب آپ فون مت کیجئے چوری کا مام رہا اگر وہ اپنے مائکے گئی ہے تو ہمیں اسے ایلرٹ نہیں کرنا کیسی بکواس کر رہے ہیں ہماری بیٹی گہنے لے کر بھاگ گئی ہے اور یہاں آئی ہے بل بل کل رات سے گھر نہیں نوٹی ہے یہاں آئی بھی ہو سکتی ہے ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے ہاں ٹھیک ہے بک سے سندک سب چھان لیجی چاہے تو ملے پینٹ شکتا پاکٹ بھی بھی جائے سر اسپیکٹر سار ہماری بیٹی بل بل کل رات سے گھر نہیں رہوٹی اس بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں باتا آپ کی بیٹی اپنے سسروال میں خوش تھی بلکل خوش تھی سر اس کے سسروال والے اسے بہت پیار سے رکھتے تھے یہ کیا کر رہی ہے تو ماں کرنے دیجے نا چھوڑیے سار ماں کی آئی ہے نا حرام کر چھوڑ ماں سسروال میں ماں جی کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے ہیں میں تو گھر کا کام کرنے کے لیے تو کاراس گئی ہوں میں اچھا اس سار سے میری شکایت کرے گے کہ ماں کام کرواتے ہیں چھوڑیے سب ماں 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 جانتی ایک بات ماں شاہدی نہیں کرنا چاہتی تھی ہم پر اب لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بک کیا نا میرے اچھے کے لئے کیا سسروال والے تو کوئی فیلی نہیں ہوتی ماں رہاں پہ ہم آگیا فون دوان جی کا جا داماد جی کا فون آتا تھا تو میری بیٹی کا چہرہ کھل اٹھتا تھا خوش ہو جاتی تھی وہ اسپیکٹر صاحب ہم تو بالکل امید ہی چھوڑ چکے تھیں کہ کبھی ہم اپنی بیٹی کے لئے کوئی اچھا رشتہ ڈون پائیں گے لیکن قسمت دیکھئے کہ اسے بہت اچھا رشتہ ملا بہت اچھا سسروال ملا ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں اوپرا تھا میری بیٹی قدمے تھوڑی چھوٹی ہے اس کا رنگ بھی ساملا ہے دیکھنے میں بس ٹھیک تھاک ہے سر بل بل گھر پہ نہیں ہے اور گہنے بھی نہیں ملے ہو گئی تسلی جائیے اس کو سسروالبال سے پستاج کیجئے کہ انہوں نے تو گربن نہیں کی انہوں نے استھیار دیا تھا ایسے شاولی نرکی کے لئے کس کو پتا تھا من میں ایسی خوٹ ہوگی کس کے من میں کیا خوٹ ہے یہ تو ہم پتا کرنے گا وکی سیریل دیکھیں نا تم لوگ کا دماغ خراب ہوگے چلو سو جاؤ سوٹی جی دیکھی نا بچے من مانی کر رہے ہیں میری سونی نہیں رہے ہیں لگتا بچے بھی تمہاری اوقات سمجھ گئے ہیں سوٹی جی آپ نا ہمیشہ مجھے ایسے ہی زلیل کرتی ہیں اور تم جو مجھے روز زلیل کرتے اس کا کیا کوئی کام دھام دا تمہیں ہے نہیں سارا دن میری مار بھائی کے پیچھے بھاگتے ہو اور ان کے نہیں تو میرے پیچھے بھاگتے ہو چھو پہجو تو بنا نہ ہو تو جاؤ یہ سارے پیپر سکوٹ میں سبمیٹ کرنا اوکی سر سر بل بل کے کال ریکارڈز آگے ہیں اس کا فون رات ساڑھے گیرہ بجے سچ آف ہو گیا تھا گازیپور پرک ہو گازیپور اتنی رات کو اتنی سنسان جائے گے کیا کرنے گئی تھی چلو لوکیشن پر جا کے دیکھتے ہیں میجھے پورا پارک چھان مانو چاروں طرف دیکھو سب سے پوچ تچ کرو تک سار یہاں کچھ آئے یہاں یہ سر یہ رکھئے سالے صاحب لیجی تھوڑا سا کھانا کھا لیجی کب تک وہ داس بیٹھے رہیں گے آپ کو کھانا کھلا کے راؤں گا لیجی جی جا جی مت جت کے جی مانا کیا نا مانے نہیں کھانا لیکن جائیے کھانا یہاں سے بنا تو کھانا کھا لیجی ممی جی دیکھیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں سمجھے گی آپ لیجی اگر آپ فون دیکھیں کس کا ہے جی ممی جی نہیں کھانا ہے نا کھانا مت کھا میں بھی دیکھتے ہوں کتنے دن بھوکا رہے گا تو بہو کے لیے راؤں گا ما بھوکا راؤں گا بل بل کے لیے کیونکہ اچھا پیار کیا ہے مہنور سے ممی جی پولیس ٹیشن سے کال آیا ان کو کو کوئی لاس ملی ہے فوراں تھانے بھولایا مجھ نہیں آرہا کہ اس بات کا بل بل سے کیا کنیکشن ہے وہ تو ہمیں ابھی نہیں پتا اس لڑکی کی لاش ہمیں گازیپور پارک میں ملی وہیں جہاں پر بل بل کے فون کی لاس لوکیشن ہے اس کے بعد بل بل کا فون سکے چوف ہو گیا مجھے ایک بات بتائیے بل بل گازیپور کیوں گئے ہوگی گازیپور پر اس دن جب رات کو وہ گھر سے نکلی تھی تو وہ کہہ رہی تھی سر در کر رہا ہے ٹہل کے آتیوں اور کچھ نہیں بتا تھا اس نے بل بل جانتی تھی اس لڑکی کو نہیں ویسے پارلر کے لڑکیوں سے زیادہ بول چال نہیں تھی اس کی کیا نہ ہمیں پارلر کا جوے یہ لڑکی کام کرتی تھی کیا تم بتا سکتے ہو کہ نینسی گازیپور کے پارک میں کیا کرنے گئی تھی سر نینسی ایک سرما جائے کرتی تھی رات میں وہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے اور اسے پارک میں اکیلے بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا لیکن اس سیریہ میں بھی تو کافی سارے پارکس ہیں پھر وہیں کیوں سر بس کبھی پوچھ لو تو بولتی تھی کہ بس پارکوں سے اکیلے بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے نینسی کے بارے میں کچھ اور بتا سکتی ہو میرا مطلب ہے اس کا پریوار یا ریلیٹیوز جو کوئی یہاں رہتا ہو ایسے تو ہم لوگ نیپال کی حساب لیکن آج ہم گھر میں آ کر کام کرتے کئی سال ہو گئے پھر نینسی دلیر میں آ گئی اور بیوٹی پالر کا کام کرنے لگی ہماری ہماری ایک لوتی سارا تھی ساب ایسے کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ بہت اچھی بیٹی تھی ساب بہت اچھی بیٹی تھی سر نینسی بہت اچھی لڑکی تھی سر-cker مکر مگر میں بتاتی ہوں سر بیسے تو نینسی بہت اچھی لڑکی تھی لیکن ثبڑا چکروں میں پڑی ہوئی تھی کیاسی چکر ببتا نہیں سر ہمیشہہا فون پے لگی رہتی تھی یا تو فيشام کو کئی گھومنے چالی جاتی تھی سر نینسی ایسی بیسی لڑکی نہیں تھی وہ دل کی بہت اچھی تھی سر وہ دیکھنے میں سندھے تھی نا تبھی محلے کے سارے لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور نینسی کا بولبول سے کیا کنیکشن تھا بولبول یہ نام تو ہم نے پہلی بار سنا ہے سر بولبول آتی تھی یہاں پہ پر پارلر میں کبھی کبھی ایک دن تو اپنی ننت کے ساتھ بھی آئی تھی یہاں پہ اور وہ نینسی کو تو بہت اچھے سے ٹیٹ کرتے تھے ایک دن جب نینسی رو رہی تھی نا سر نینسی کے کلیک نے ہمیں بتایا کہ نینسی کچھ دنوں سے پرشان چل رہی تھی کیا پرشانی تھی اسے اس کے پارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا ساب لیکن کل رات میں نینسی کا فون آیا تھا ساب کیا کہا اس نے کچھ بتایا کیا پرشانی اسے کیا رہی تھی کہ ہماری بہت یاد آ رہی تھی اور اس سے بڑا سہر نہیں اچھا لگ رہا تھا ساب اس سے زیادہ کچھ نہیں بولی کچھ نہیں کہا ساب سر بولبول کا گازیپور پارک میں ہونا اور نینسی کی لاش کا گازیپور پارک سے ملنا دونوں گڑی یہاں پاس وہ ملتی ہیں سر پوز مڈم کی ریپورٹ کے حساب سے نینسی کا خون بارہ بجے ہوا اور اسی لوکیشن پر بل بل کا فون ٹھیک آدھے گھنٹے پہلے آف ہوا لیکن سر دونوں کے بیچ بھی کیا کنیکشن ہو سکتا ہے ویجائے اس پارنر کے اونر کے مطابق نینسی ہمیشہ فون پہ لگی رہتی تھی ہو سکتا کسی لڑکے سے پیار ہو گیا لگڑے میں اس لڑکے نے نینسی کو مار دی لیکن سر بل بل وہ وہاں پر کھو تھی بل بل کا گہنے لے گر گائب ہو جانا اور اسی سپورٹ پر موجود ہونا جہاں پر ایک مرڈر ہوا ہے اس سے اتنا تو تیہ ہو جاتا ہے کہ بل بل کا گائب ہونا اور نینسی کا مرڈر کیس ان دونوں میں آپس میں کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ہے ہو سکتا یہ بل بل نہیں کیا ہو نینسی کے کون ریکورٹ سے کھالا شاید کوئی کلو ملے شاید کوئی کھالا پتہ نہیں سر وہ کون تھار اندر روم میں کیسے آیا وہ اچانک سے روم سے باہر نکل کے بھاگا سر سر فوز انٹری کے کوئی نشان نہیں آم اس کا مطلب یہ جو کوئی بھی ہے اس کے باس تمہارے کمرے کی دوپلیکٹ چابی ہیں تم نے انینسی نے کبھی کسی کو چابی دی تھی نہیں سر آپ نے دی تھی سر ایک چابی تھی بھی پاس تمہا ان کو دینا یہ آدمی تھا ہے اورت سر ام سو سوری لیکن یہ سب اتنی تیزے سوا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کی کون تاسی سر کیا تھا اس کمرے میں جو دھومنے کے لیے وہ آیا تھا کہ نینسی کے مرڈر سے ریلیٹر کو کچھ نہیں تھا پیجا ایک کام کرو سارا کمرہ اچھے سے چک کرو سر سر یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا پھر افرکار وہ آیا تھا گیا کرنے کی ہیں پھر یہ تھا کون مل بولیا پھر ایسا کوئی جو اب تک ہمارے رڈار سے چھوٹ گیا ہلو ٹھیک ہے سر نینسی کے کال ریکارڈز آ گئے وہ کسی ایک نمبر سے لگاتا ہے تچ میں تھی کسی پشکر دیسائی کے نمبر ریجسٹرڈ ہے یہ گو سر ہمارے ٹیپ نے وہ بھی پتہ کیا ہے یہ بولبول کا جیٹ ہے بیجے پیچھے دیکھ سر سر پیچھے دے لوگ ہے وہ بہو مہنے کے لئے کچھ پڑی نہیں ہے پورا بریوار گھر لگ کر کے باہر وہ وہ کہاں گئے لوگ آپ پتہ نہیں سر کچھ ایمرجنسی آگئی تھی شاید شاید ہسپیٹل گئے ہیں بولبول کے یوں گائے بھونے کا درد میرا بیٹا سہہ نہیں پایا اور اس نے اپنے آپ کو مارنے کے کوششش کی میرے ماں سی بڑی جھوٹی زنیا میں ڈھونڈنے پہ بھی نہیں ملے گی سر جب تک ہمیں ہی بلات کا پتہ چلتا وہ اپنی نسے کاٹ چکا تھا سر بہت خون بہ گئی اس نے تو پہلے سے کھانا پینا چھوڑ کے رکھا ہے اگر بولبول نہیں ملے تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بیٹے کا آپ کے بیٹے کے ساتھ ہم ہوش میں آنے کے بااد بات کریں گے فیلال ہم آپ کے بڑے بیٹے پوشکر کی تلاش پوشکر پر ساپ اس کا اس سب سے کیا لینہ دینا لینہ دینا ہے بولبول کے گائے بھونے سے بھی اور اس پارلہ رانی لڑکی کے مرڈر سے بھی وہ پوشکر ہمارے ساتھ نہیں رہتا ساپ کیوں سر وہ قریب دس دن پہلے پوشکر گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا بولبول کی وجہ سے سارے لوگ سن لو سب کے سب سن لو کان کھول کے جب تک یہ لڑکی اس گھر میں ہے تب تک کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھے گا اور جیٹ جی میں تو اس گھر کو چھوڑ کے کہیں جانے والی ہوں نہیں تب آپ دیکھ لیجے آپ کو کیا کرنا ہے دکھاؤں گا تو میں تجھے اچھے تھا دکھاؤں گا کس بات کو لے کر اتنا ناراض تھا پوشکر سر اسے پینے کی لت لگ گئی تھی اور بولبول نے گھر پہ پینے سے اسے ساف منہ کر دیا تھا اب کھا رہتا پوشکر تو وہ اپنے ایک بروس کے ساتھ مینورد نگر میں لیکن سر وہ گھر پہ نہیں ملے گا آپ کو سارا دن دارو کے اڈے پہ پڑا رہتا ہے سر کہیں پوشکر اور نینسی کے بچ میں کوئی چکر تو نہیں تھا دونوں کو فون ریکارڈز ملتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں کے بچ میں انبن ہوئی اور بولبول بچ میں بھز گئی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس رات نینسی کے بچ میں بولبول ہوں اب یہ سب تو پوشکر سے مل کے بھی پتا چلیں پوشکر دی رہے نا میں جب آپ نے تیا ہی دکھا ہے آپ کو میرے نام سے آپ کو کیا کام تیری چڑی ہوئی تھوڑی شہراب اترنی ہے پھر تھوڑی گپ شپ کرنی ہے نینسی اور بولبول کے پارے پھر کس کا نام لے لیا ہے ساپ نشاپ پانی ہو گیا ملکو ناو پاپس پینا پڑے گا بولبول کا ہے براہ اچھا ہوا اب میں آرام سے گھر جا سبتا ہوں ساپ پہلے تو سرکاری گھر جائے گا بات میں اپنا گھر جائے گا ساپ 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 سونو میت کیا up my baat سونو تو ساپ ہے متر بہی بول بول کھایا ہے ساپ میں نیچ جالتا وہ کھایا ہے اچھا اور نینسی اس سے تیری بڑی گہری دوست د hedge نینسی خون نینسی ساپ سom ایک کسی نینس ہوں نہیں چاہتا یہ دیکھ تیرے کال ریکارڈ سے کتنے تارے کال رکchair Carbon سب می نے ہی چندتا ہی کس کے کال ہیں میں نے گیا ساپ میں کسی نینسی کوں نہیں چاہتا لگتا اس کی اوٹری نحی ہونٹا نgon نی Jessie سب می ل 來 با صحتándو صناح صف سب خبار میں کھولے بہت بہت مانے بہت بڑھے صاحب میں لہی ہی جاتا صاحب میرے پون اس کو کھول کیسے گیا صاحب میں نے جاتا کسی نینسی کو میں نے کسی نینسی کو کوئی کھول نہیں کیا صاحب مان لیتا ہوں کہ یہ سارے کھول سب نے آپ کے یہ بتا بول بول سے تیری کیا پرویلم ہے سب وہ ناسور تھی ہمیسے مجھے پریشان کیا کر دی تھی اے 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 تو کیا کر رہی ہے اے اے تو کر جا رہی ہے ہمت کیسے پھر بہتا چو یہ جاسی ہے اتنے ہی رہنا وانا مسال کے رکھ دوں گا تجھے جیٹ جی قد میں چھوٹی ہوں ہمت میں نہیں ہوں اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور اگر زہر پینا ہی ہے نا تو ایک ہی دن پی لیچے یہ روزوز پینے کا تماشا کیوں میرے رہتی بینی سب نہیں چلے گا ساپ مجھے شراب کیلہ تھا اور وہ مجھے نہیں چھوٹ سکتی ساپ میں بہت آگے نکل چکا ہوں ساپ میں ایک سچ بتاتا بل بل کو اور کسی بھی نینسی کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ساپ کچھ بھی نہیں کیا سری پشکر جھوٹ بول رہا ہے کال ریکارڈ کیسے غلط ہو سکتے ہیں بل بل سے نفرت کرنی کی وجہ تھی اس کے پاس ہو سکتا ہے نینسی سے کچھ پنگا ہوا ہو اور نینسی کو ٹھکانے لگاتے وقت بل بل وہاں آگئی ہو اور بل بل کبھی غلط ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی اس لئے پشکر نے یا تو اسے مار دیا یا پھر کٹنیپ کر کے کہیں رکھا ہے لیکن سر اتنا توڑنے کے بعد بھی پشکر اپنی بات بھی کیوں ڑا ہوا ہے 21 اگر اس کی رات کو جب بل بل گائب ہوئی اور نینسی کا مرڈر ہوا پتہ اگر وہ تب پشکر کہا تھا اگر فون پہ اتنی باتیں کرتے تھے تو کبھی نہ کبھی تو ملے ہو کسی نے کسی نے تو انہیں ملتے ہوئے دیکھا ہوگا سر سر ہم نے سب جگہ دیکھا نینسی کے جاننے والوں سے اور نینسی کے آسکوڑوں کے لوگوں سے کسی نے بھی نینسی کے ساتھ پشکر کو نہیں دیکھا انفیکٹ 12 اگست کے بعد جس دن پشکر نے گھر چھوڑا اس دن کے بعد سے وہ اپنے گلی میں نظر تک نہیں ہے اور کچھ ہا سر پارلر کے لڑکیوں سے ہم نے پوچھتا چکے تو پتہ چلا کہ نینسی پہ کوئی چھپ چھپ کے نظر رکھ رہا تھا کچھ بتایا انہوں نے کس کو دیکھا گیا منیش کو منیش آسر ہو سکتا سر منیش نینسی کی پیچھے پڑا ہو کیونکہ میں نے پوچھکر کے کال ریکورٹس کو بھارگیے سے چکیا تو پتہ چلا کہ 12 اگست کے بعد پوچھکر کے موال سے نینسی کو ایک بھی کال نہیں گیا مطلب پوچھکر کے گھر چھوڑنے کے بعد ہا سر لیکن اس سے پہلے پوچھکر اور نینسی کی بیچ میں ریگولر باتیں ہوتی تھی لگ بگ روز لیکن سر نو تاریک کو بھی پوچھکر کے موال سے نینسی کو ایک بھی کال نہیں گیا ہے ایک نمبر کی چھوڑی میرے پتی نے کچھ نہیں کیا ہوگا ضرور اس نینسی نے ہونے فون کیا ہوگا لیکن فون تو دونوں طرف سے ہو رہتے ہاں تو ہوا ہوگا لیکن میں بس اتنا جانتی ہوں کہ منیش ایتا کر ہی نہیں سکتا وہ تو مجھ پہ لٹتو ہے دنیا جانگی اسے سود کہاں ہے اگر پارلر والی لڑکیوں کو دیکھنا پسند نہیں ہے تو نینسی کو چھپ چھپ کے کیوں دیکھتے تھے کئی لوگوں نے دیکھایا تمہیں منیش سچ بولو آئی ویٹنسیز ہیں ہمارے پاس نینسی کے مردر سے تمہارا کنیکشن ثابت کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگی سر میں کیوں ڈراؤ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے دامات جی اے نہیں نہیں سر کیسی بات کر رہے آپ وہ تو کسی لڑکی کے طرف آکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے یہ پارلر والی لڑکیوں کے باتوں میں مت آئی ہے آپ آپ کیا نا کیا چاہتے ہیں کہ نینسی بلی لڑکی تھی نہیں نہیں پولیس ہمکل نینسی جی جی کو کچھ مت بولی ان کے وجہ سے میں کوئی روڈ گولا کھانے کو ملتا تھا گولا کیسے بٹا ارے پاپا دیل آتے تھے پاپا گولا وہ ان کے گھر کے باجوں میں نا ایک گولا والا ہے مست مجھے دار گولا بناتا ہے لال کلر کا رہتا ہے وہ اتنا اچھا رہتا ہے آپ بھی چلو آپ کو بھی کھلاوں گا ہاں سر میں مانتا ہوں کہ میں نینسی جی کو تارتا تھا وہ مجھے خوبصورت لگی تھی پر میں نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ماں کی قسم میرے لئے تو میری پتنی ہی سب کچھ ہے اور بلبل بلبل سے تمہارا رشتہ کیا ساتھا اس سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا یا انبند نہیں سر بلبل جی کا ویوہار تو بہت اچھا تھا وہ تو میرے بچوں کا بھی خیال لگتی تھی اکیس اگست کو جب بلبل گایا بھوئی اور نینسی کا مردر ہوا تم کہا تھا کس اگست شنیوار کا دن تھا شنیوار کا دن میرے لئے سپیشل ڈے ہوتا ہے مطلب مطلب میں ہر شنیوار کے شام کو میں ایک مست مالش کرواتا ہوں اور شام کو پھر گھر جاتا ہوں اس امیر میں کہ خوب رومانس کروں گا اپنی پتنی سویٹی جی کے ساتھ مطلب میں وہاں سیٹڈی ہے نا ہاں تو آج کی دن تو ہم نے ٹرمینس کے لئے تائی کیا موڑ نہیں ہے میرا کیا کروں؟ میرا تو موڑ ہے نا داپاو جائے یہاں سی پہلے تین تین بچے دے رکھے ہیں میرے کمر کا کمرہ بن چکا ہے سارا دن دائیٹنگ کرتی ہوں اور صرف ان کے بیچھے باگتی ہوں سویٹی جی ایسے مر بولو نا میں تو ان بچوں کا خیال رکھتا ہوں ہاں یہی کرنے لائکو تم اپنے نالائکو کی اب تو تمہیں دیکھ کے مجھے کوئی پیلنگ بھی نہیں آتی ہوں جاؤ یہاں پہ چدر نکالو اور سو جاؤ نہیں جی جا کے سارا مارنا ہی ہوتا سب سے پہلے میں اپنے بیوی سویٹی جی کو مارتا مجھے بہت ترساتی ہمیشہ زلیل کرتی ہے نینسی جی اور بولبول جی نے تو میرا کچھ نہیں بھی گاڑا سر 21 تاریخ کو منیش نائے کی دکان سے سیدھا اپنے گھر پہ چلا گیا رات بھر اس کی لوکیشن گھر پہ ہی تھی بیجی اس نینسی کا اس پریوار سے پوشنے کچھ تو لینا دینا ہے اگر پوشکر اور منیش یہ دونوں آدمی نہیں ہیں تو پھر کون ہو سکتا سرپ تو شرد ہی بچتا ہے کیونکہ شرد دکھنے بھی ٹھر ٹھاک ہے اور بولبول کچھ خاص نہیں ہو سکتا ہے شردی نینسی کے ساتھ باتھروں میں تمہارے کپڑے رکھیں چلدی چینج کرو ہم لوگ گھر جاتے ہیں ڈاکٹر سر میں پتا چلا گی تمہیں گھر جانے کی اجازت مل گئی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں کرتے ہیں تمہارا اور نینسی کا کیا چل رہا تھا میرا اور نینسی کا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر آپ اچ پچھا کر رہے ہیں بولبول کے لیے میں نے آپ نے جان دینے کی کوشش کی ہے سر سوسائیڈ ایٹم بھی کانون ان جورم ہوتا ہے اس کے لیے بھی تمہیں سزا مل سکتی ہے خیر میں جانتا ہوں یہ سب تمہارا ناٹک ہے ناٹک میں ناٹک کیوں کروں گا سر مجھے اپنے لیے بولبول جیسے ہی پتنی چاہیے تھی بلکل صحیح رہا ہے میرا بیٹا ہمیں بولبول جیسے ہی بہو چاہیے تھی میں نے ہی رشتہ کیا تھا اس کا بولبول سے اور اکبار میں ایڈ بھی میں نے ہی دی تھی کیوں؟ آپ کا بیٹا دو دکھنے میں اچھا خاص ہے پھر آپ کو بلبول جیسے ہی بہو کیوں چاہیے تھی وہ میرا بڑا بیٹا پشکر اس کی وجہ سے سب میرا پشکر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا لائک بیٹا تھا میرا لیکن ایک غلط لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر دی اس نے اس لڑکی اتنی خوبصورتی نے ہمیں مانو پھاس لیا تھا پھر وہ گوری چٹٹی لڑکی میرے بیٹے کی زندگی برباد کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی بہت بڑا سبق سکھا گئی وہ ہم سب کو اور تب میں نے تیع کیا اپنے شرد کی شادی میں کسی سیدھی سادھی سادھارن دکھنے والی لڑکی سے کروں گی شرد کو بھی میرا فیصلہ منظور دا شرد نے اپنے بڑے بھائی کی حالت دیکھی دی اور اسی لیے بولبول سے اس کی شادی کی تھی شرد کی مرزی سے نہیں ہوئی تھی ایسا کیوں لگتا بڑی نوٹاکی فیملی ہے سب کوئی سچ نہیں بولتا ہو سکتا ہے بولبول سے شادی کا فیصلہ ماں کا اور بیٹا کشنا ہو اور نینسی کے ساتھ افیر کر بیٹھا اور جب بولبول کو نینسی کا افیر کا پتا چلا تو اس نے جولن کے مارے نینسی کو مار دیا اور کئی بھاگ گئی ویجے مجھے ایک تھیری بات کھنجی کھنجی لگتی کیونکہ اب تک ہمارے باس اس کا کوئی پروک نہیں ہے جسرا نینسی کا کھون ہوا شرد شرد کی موبائل کا لوکیشن اس کے گھر کا ہی تھی سر ہو سکتا ہے وہ اپنے بھائی پشکر کا فون یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو شراب پینے میں ڈوبا رہتا ہے اور اسے کیا پتا کون اس کے فون کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور سر پشکر کے فون سے نینسی کو فون اور میسنگ ہوں دونوں ہوئے اور اگر پشکر سچ بول رہا ہے تو پھر اس کے پچھے کس کا ہاتھ دے گا ایک کام کرو موبائل کمپنی سے دونوں فون کے بیچ ہوا سارا کمیلکیشن نے کر رہا ہوں ہلو ٹھیک ہے سر وکی سویٹی اور منیش کا بیٹا اس کو کسی نے اٹھا لیا سر میں ہر روز کی طرح دو بجے سکول گیا تھا وکی کو لینے لیکن وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ سر میں نے اسے ہر جگہ ڈونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا ٹیچے سے پوچھا گاڑ سے پوچھا لیکن پتہ نہیں وہ کہاں گھوم ہو گیا سر پلیز اسے ڈھونڈ لیجئے سر پلیز سر اسکول سے سی سی ٹی وفٹے جا گیا وکی اس برکھے والی عورت کے ساتھ گیا مجھے لگتا ہے اس برکھے والی عورت کو یہ وکی جانتا ہوں تب ہی اس کے ساتھ گیا کہیں یہ برکھے والی عورت بلبل تو نہیں جب نے جتنا بلبل کے بارے میں سنا آیا مجھے لگتا کہ یہ بلبل ہوگی اب تک اس کیس میں پولس کو بلبل ایک وکٹم لگ رہی تھی لیکن وکی کے اپران کے بعد پولس کو لگنے لگا تھا کہ کہیں نپرادھوں کے پیچھے بلبل تو نہیں دوسری طرف شک کے دائرے میں بلبل کا پتی شرط بھی تھا ویسے پریوار کا ہر صدد سے شک کے دائرے میں تھا لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ بلبل تھی کہاں موسیقی یہاں کے لوکل پولیس ٹیشن سے پی سائے ویکاس جنگ کا فون آئے تھا انہیں ایک ڈیڈ بارڈی ملی ہے جو بل بل کے فوٹو سے میچ کرتی میں نے شناک کی تو وہ بارڈی بل بل کی ہے سر یہ دکھئے بارڈی پہ کئی چھوٹ کے نشان بھی نہیں ہے ایکسپٹ یہ ہے ٹرینگولیشن مانکس لبتا ہے اسے گلہ گھوٹ کے مار دیا گیا بارڈی کو بوس مارم گی لے بھیجو سر بل بل کی پوست مارتم ریپورٹ موت لگ بگ اسی وقت ہوئی تھی جب نینسی کی موت ہوئی تھی رات بارہ بجے اور موت گلہ گھٹنے سے ہی ہوئی ہے سر ویکی کا کٹنے پنگ کرنے والی ایک برکھے والی عورت ہے بوسکتا بھائی کھونی ان تینوں کرائیمز کا کوئی نہ کوئی سیرات جا کر کے بل بل کے پریوار سے جھوڑ رہا ہے سر یہ دیکھئے سیکسول ایسولٹ کے لیے انویسٹگیٹ کرتے سے میں کیا سامنے آئے تم اپنی بی بی سے بہت پیار کرتے تھے لیکن شادی کے چھ مہینے بعد بھی تمہارے اس سے شاریلک سمبند نہیں تھے ایسا کیوں میڈیکل ریپورٹ کے حساب سے وہ برجین ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے سر لیکن جو میں آپ سونا نے جا رہا ہوں اس کو ذرا گور سے سننا انزی ملکاتا ہے بہت مکس کرتا ہوں تنے پھر کب ملو گی یاد ہے یا اور یاد دل ہے شاہر، 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 میں کرتا تھا میسیج کرتا تھا، کیل دل کرتا تھا میں نے نینسی کو دیکھا سر اچھی لگنے لگی مجھے میں بات کرنا چاہتا تھا اس سے اس کو پٹانا چاہتا تھا سر گہنے دونے چورائے تھے نہیں سر گہنے میں نے نہیں چورائے سر میں اپنی گھر کے گہنے کیوں چوراؤں گا نینسی کو دینے کے لیے نہیں سر ہمارے گھر کے حالات اتنے بھی خراب نہیں تھے سر کہ اپنی بیوی کے گہنے چوراؤں گا اکیس اگس کی رات کو کیا ہوا تھا میں نے نینسی کا پیچھا کیا اس سے بات کرنا چاہتا تھا مجھے پتا تھا سر کہ وہ گازیپور کے پارک میں جا کے بیٹھتی ہے میں بھی بہن گیا لیکن سر مجھے پتا نے چلا کہ کب بل بل میرا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی نینسی سے ملنے آئے تھے نا تمہیں کیا کرنا ہے ایسا کیا دیکھتے ہو آپ اس میں جو آپ کو مجھ میں نہیں دیکھتا ہے نینسی کو دیکھ کر اس سے مل کر جا ہوتا ہے نا مجھے تجھے دیکھ کر کبھی ہو نہیں سکتا ہے پت نہیں ہو آپ کی ایسا کیسے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی سر میں نے بل بل کو دھکا دیا اور گھر چلا گیا میں نے پلڑ کر نہیں دیکھا سر کہ بل بل میرا پیچھے آرہے ایک نہیں آرہے میں گھر گیا سو گیا سو بارٹ کے دیکھا تو بل بل تھی نہیں اور اتنے میں پتا لگا کہ نینسی کا کھون ہو گیا مجھے لگا کہیں بل بل نے تو نینسی کو نہیں مار دیا اس لئے سر میں نے یہ اپنے کو چاند سے مارنے کا اور یہ بھوکا رہنے کا ناتک شروع کیا سر کون ہے کون ہے اوپر موسیقی 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 اپنی بہن کے کامرے میں چوری شپے کیوں گھوسا تھا کچھ نہیں سر وہ میں نے کچھ کتابیں نینسی کو دی تھی کتابیں ڈھوننے کے لئے رات کو چوری سے اس کے کامرے میں گھوسا تھا تیری ساری ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس 21 تاری کو جب نینسی کا مردر ہوا تو بھی وہی تھا یہ تیرے کال ریٹیرز سب سچ بول چکے ہیں تو بھی سچ بول دیں باتاتا ہوں اس کے پاس وہ گہنے تھے جو شرط نے اس کو دیئے تھے بل بل کے گہنے ہاں بھائی ہاں سر میں نے بل بل کے گہنے جو رائے تھے اور نینسی کو دیئے تھے تو پہلے جوٹ کے بولا اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا سر لیکن شرط بل بل کے گہنے نے نینسی کو کیوں دیئے صاحب وہ میں نے ہی نینسی کو اس راستر پر ڈالا کہ یہ آدمی وہ کو لگو بنا کے پیسے ایٹ خوبصورت تھی وہ مجھے لگا کہ شرط کو لگو بنا کے وہ سارے گہنے لے گی اس رات میں وہ گہنے ہی لے گیا تھا اس سے گہنے دے گہنے دے شرط پر جب میں نے اس سے گہنے مانگے تو اس نے مجھے گہنے دینے سے منا کر دیا کہنے لگی بل بل اچھی لڑکی ہے اس کو دھوکا ہی نہیں سکتی اس لئے اس نے شرط سے گہنے نہیں لیے مجھے لگا جھوٹ بول رہی ہے میں نے اس کے بیگ میں بھی چکیا اس کے بیگ میں گہنے نہیں تھی میں نے اسے گھسے میں مار دیا اور اسے مار کر لے جا کے جھاڑیوں میں چھپا دیا لیکن پھر تو چوری چھپے نینسی کے کمرے میں گھوسا کیوں سر نینسی دمی کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی مجھے لگا کہ نینسی نے گھر میں ہی گھنے چھپا کے رکھے ہیں اسی لئے وہاں جاتا تھا ہاں سر بل بل کی گھنے لے کر تو گیا تھا میں پارک میں پر نینسی نے لیا نہیں تو وہ گھنے ہے کہاں میں نے چھپا دیا بل بل کو کیوں مارا نینسی کو مارتے ہو اس نے دیکھ لیا تھا کیا صاحب میں سچ بول لاؤں میں نے بل بل کو نہیں مارا جب میں وہاں پہنچا تو بل بل تھی ہی نہیں سیدھا سیدھا بول بل بل کو کیوں مارا صاحب میں سچ بول لاؤں میں نے بل بل کو نہیں مارا سر 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 سرائے رویلا سٹیشن سے بکی کی ایک لیو ملی ہے وہاں آزاد روڑ پر اسے اک بلکے والے عورت کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور لوکل پلیس تلاش کر رہے ہیں اگر وہ کچھ بھی دیکھ لیتا تھا تو وہ کسی کے سامنے بھی بتا دیتا تھا سر میں ڈر گیا تھا کہ اگر انویسٹیگیشن کے دورہ اس نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیا تو آپ لوگوں کا سکت موچ پر جائے گا پر بل بل اس کے ذات کیا کیا تو نہیں سر کچھ نہیں کیا سر سر دہیزل میری پتے اپنے پاس مجھے پٹکتے نہیں دیتی اب بل بل جی کا پتی بھی اسے بہت دودھکار تھا مجھے لگا کہ بل بل جی کو پٹھا لیتا ہوں دوسرے کے ساتھ خوش رہے ہیں سر جی چب میں خوش رہا دروازہ بند کرنے کے لئے گئے تو میں نے بل بل جی کو جاتے ہوئے دیکھا مجھے لگا کہ یہ صحیح موقع ہے اکلے میں میں اپنے دل کی بات انہیں بتا دوں گا بل بل جی آپ ٹھیک تو ہے نا ہاں میں ٹھیک ہوں چھے آپ کی بہت چنتہ ہو رہی ہے دیکھیں منیسی میں ٹھیک ہوں اور ابھی کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں آپ کا درد سمجھ سکتے میں ابھی کچھ ایسا ہی درد برداشت کر رہا ہوں انیر جی آپ میرے نن دوئی ہیں اس لئے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اگر دوبارہ ایسی حرکت کی نا اچھ سے بھرا کوئی نہیں ہوگا یاد رکھئے گا میرے بیوی تو ہمیشہ میرے بیزتی کرتی تھی پھر اس رات جب بل بل جنہیں میری بیزتی کی تو میرے تن بطن میں آگ لگ گئی تھی پتہ نہیں کہا سے اس کا دپٹہ میرے دونوں ہاتھوں میں آگیا پھر میں اسے گلے میں تک تک وہ دپٹہ لپیٹتا رہا تک اس کی جان نہ نکل جائے پھر جن کچھ ہو سا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ مر چکی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا آگ رہا پھر جھٹ سے میں نے اس کی لاز اپنے گاڑی میں ڈال کر مدو بیار لے گئے اور وہیں ایک نالہ اس کی لاز کو پیک دیا تم پر اپنے بیٹے کی کیٹناپنگ اور بل بل کی ہتیا کا چارج لگے سیڈیڈے کی مالیش اب جیل میں کروا نکل کہتے ہیں کہ خوبصورتی صرف چہرے میں ہی نہیں نیت میں بھی ہونی چاہیے جس انسان کی نیت بدصورت ہوتی ہے وہ انسان بدصورت ہی ہوتا ہے پھر چاہے اس کے چہرے کا رنگ کچھ بھی ہو دل کالا ہی ہوتا ہے نین نقش چاہے کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں پر من ہمیشہ گندہ ہی ہوتا ہے اور اگر یہ بات بل بل کی ساس سمجھ جاتی تو شاید بل بل اور نینسی کی جان بچ سکتی تھی ہمارے دیش میں آج بھی خوبصورتی کو صرف چہرے سے جوڑا جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی آنے والی پیڑی کو خوبصورتی کو پرخنا سکھائیں انسان کی سوچ اس کے ویویک اس کے اندرونی اچھائیوں کو پہچاننا سکھائیں شاید تبھی یہ سوچ مٹ سکے گی اسی وچار کے ساتھ تب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشونیا سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن موسیقی